ایک بڑی تعداد انسانوں کی جو اکثر بڑے بڑے نولیج سے موٹی موٹی باتوں سے ناواقف ہے ان تک بات کون پہنچائے گا ہمیں آپ مل کر تو پہنچائیں گے دوستو اس لئے میں کہتا ہوں ویڈیو کو شیئر کرنے میں اور چینل کو سبسکرائب کرنے میں کبھی دیر مت کرنا کبھی یہ مت کہنا کہ ابھی مجھ کو کام ہے میں کل کرلوں گا پرسوں کرلوں گا موت بتا کر نہیں آئے گی اور یہ اتنا ضروری اور اتنا فرض ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کو سیکھے بگر ہر انسان کا سیکھنا ضروری ہے جیسے میں نماز کے تیرہ فرائض کے بارے میں آپ کو بتا دوں جس کا ہر مسلمان کا سیکھنا فرض ہے کیسے کی تیرہ فرائض کے بغیر نماز ہوگی نہیں اگر ایک فرض بھی اس میں چھڑ گیا تو نماز نہیں ہوگی تو سات باہر کے ہیں اور چھے اندر کے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ دھیان و توجہ سے آخر تک بنے رہیے اور ایک بار میں اس کو سیکھ لیجئے اگر ایک بار میں نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو دوبارہ ویڈیو کو بھگا کر پھر واپس لاکر سیکھ لو دوستو یہ مرنے کے بعد تھوڑی سیکھنا ہے ہمیں مرنے کے پہلے سیکھ کے عمل کرنا ہے نا اور دوسروں کو بتانے کی بھی ذمہ داری ہے تو پہلا یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا پہلا فرض دوسرا کپڑے کا پاک ہونا تیسرا ستر کا چھپانا یعنی ٹھےونے سے لے کے ناف کے نیچے تک کا حصہ چھپانا یہ فرض ہے اتنا اگر کسی کا چھپا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی میں نماز ہونے کی بات کر رہا ہوں ورنہ تو جو سارا لباس پہن کے نماز پڑھنا ہے لیکن اگر اتنا بھی کوئی پہن کے پڑھ لے ٹھےونے سے لے کے ناف کے نیچے تک ڈھاگ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی یہ ہے تیسرا فرض چوتھا فرض کیا ہے زمین کا پاک ہونا جہاں آپ نماز پڑھنا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد قید نہیں ہے یعنی اگر آپ مسجد آپ کو نہیں مل رہی ہے آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں مسجد کافی دور ہے ازان کی آواز نہیں سنائی دیتی آپ کو تو آپ وہاں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں یا کوئی مجبوری آپ کے سامنے آگئے یا سفر میں آپ ہیں تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور پانچمہ کیا ہے دوستو پانچمہ یہ ہے کی وقت کا پہشاننا یعنی نماز کا ٹائم ہوا کی نہیں ہوا نماز کا ٹائم ہوا کی نہیں ہوا یہ ہماری ذمہ دائی ہے کہ ہم نماز پڑھنے آئے تو وہ نماز کا وقت ہوا کی نہیں یعنی ہمیں زہر کا بھی وقت کا پتا ہو اثر کا بھی مغرب کا بھی اشاہ کی بھی نہیں ہر وقت کا پتا ہو فجر کا بھی پتا ہو ایسا نہیں کہ کوئی بیٹھا ہے تو ہم اس سے پوچھ لیے کان چلا لیے لیکن کبھی کوئی نہیں رہے گا تو کیا کریں گے کیسے نماز آدھا کریں گے اس لئے اثر سے مغرب کا وقت پتا ہو زہر سے اثر کا پتا ہو زہر کب شروع ہوتی ہے یعنی یہ ساری چیزیں یعنی وقت کا ہمیں پہچاننا ہمارے پر فرض ہے ہم ایسے نہیں آن کے نیت بان لیے تو یہ ہو گیا پانچوانا چھٹا کیا ہے دوستو چھٹا یہ ہے کہ اپنے رخ کو کبلے کی طرف کرنا یعنی یہ جو سینے کا حصہ ہے یہ کبلے کی طرف کرنا یہ چھٹا فرض ہے اپنے چہرے سے لے اپنے یہ پورے حصے کو کبلے کی طرف کرنا یعنی اس کو جو ہے اس طریقے سے نہیں کھڑا ہونا بلکہ سیدھا کھڑا ہونا ہاں ایک سوال یہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ادھر تاک دیئے ادھر تاک دیئے تو نماز نہیں ہوگی ایک پیسر ستر سال کے بوڑھے شخص سے میری ملاقات ہوگی اگر ایسے دیکھ لیئے تو نماز نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی دیکھنا نہیں ہے جب تک کہ یہ حصہ نہ بھومے پورا تو یہ جاننا ضروری ہے تو کبلے کی طرف رکھ کرنا یہ چھٹا ہوگیا ساتمہ کیا ہے دوستو ساتمہ یہ ہے نیت کرنا کہ میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے اندر کے کیا ہیں اندر کے یہ پہلے تو جو ہے تکبیر تحریمہ کہنا تکبیر تحریمہ کہنا اللہ اکبر میرے الفاظ پر غور کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سب نہیں اللہ اکبر یعنی پورے الفاظ صحیح سے نکلنے چاہیے دوسرا سیدھا کھڑا ہونا یعنی نماز کے لئے سیدھا کھڑا ہونا قیام کرنا یہ فرض ہے اور تیسرا اندر کا سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورہ کا ملانا یا تو تین آیت کی ہو یا تو کم جس کم ایک آیت کی ہو اور اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ فرض ہے تین آیتوں کا پڑھنا یا ایک آیت اتنی بڑی تین آیتوں کے برابر ہو جائے یہ فرض ہے اور رکو کرنا یہ بھی فرض ہے رکو میں اگر آپ اتنی دیر رک گئے جتنے دیر میں ایک بار سبحان رب العظیم کہا جا سکتا ہے آپ کا رکو ہو گیا اگر آپ نے سبحان رب العظیم نہیں بھی پڑا لیکن رکو اتنی دیر کیا کہ سبحان رب العظیم ایک بار کے برابر کہا جا سکتا ہے تو آپ کا رکو ہو گیا سبحان رب العظیم کہنا سنت ہے پڑھنا چاہیے لیکن کسی کی اگر چھوٹ گئی یا جان بچ کی بھی نہیں پڑا تو اس کا رکو ہو گیا یہ میں بتانا چاہتا ہوں بڑی باریکی سے میں گزر رہا ہوں اور ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائے اور چھٹھا جو ہے ایک دو تین چار پانچوان یعنی دو سجدے کرنا یہ فرض ہے دو سجدے کرنا یہ فرض ہے جیسے ایک سجدہ ہم نے کیا تو دوبارہ اٹھنے کے بعد ہم بیٹھیں پھر دوسرا سجدہ کریں یہ دو سجدے کا کرنا فرض ہے فرض کی ادائی ہوئی اور اس میں سجدوں کی ادائی کرنے میں تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے پہلے ناک پڑے پھر ماتھا پڑے اور کم سے کم تین سبحان رب العظیم کے بقدر اس میں رکے آدمی یہ ساری چیزیں سنت ہے لیکن کوئی سجدے میں جانے کے بعد اگر ایک سبحان رب العلہ کے برابر رک دیا سجدے میں اور کچھ بھی نہیں پڑا تو اس کا فرض ادائی ہو گیا آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ تین سبحان رب العظیم کا جب تک نہیں بولیں گے تب تک سجدہ ادائی نہیں ہوگا میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ سجدے میں گئے ایک بار کے برابر صرف ٹھہر گئے سجدے میں اور کچھ بھی نہیں پڑا آپ نے آپ کا سجدہ ہو گیا یہ مین پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں حالانکہ تین سبحان رب العظیم پڑھنا ہے لیکن سجدہ ہو گیا آپ کا اور چھٹھا جو ہے اتحیات کی مقدار میں بیٹھنا اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنے میں اتحیات پڑھی جا سکے دوستو یہ نولیج خود حاصل کرو اور دوسرے تک پہنچاؤ اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کے واجبات کے بارے میں بتائیں گے بہت بڑی تعداد نواقف ہے دوستو یہ تھوڑا سا وقت آپ کا لگا تو ضرور لیکن پچاسو سال کی ایسی جانکاری جو پچاسو سال میں نہیں ہوئی تھی وہ آپ کو چھے سے سات میرے میں ہوگئی کتنی بڑی خوشی کی بات ہے یہ وقت آپ کا کتنا قیمتی بن گیا دوستو اس لئے شیئر کرو بیٹھو کو السلام علیکم